پیارے دوستوں حج کو لے کر بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی نے بڑا اعلان کر دیا اگر آپ بھی دوزار چویس میں حج پر جانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو بتا دیں کہ کون گون جا سکتا ہے اور کون گون نہیں جا سکتا ہے حج پر جانے والے لوگوں کے لیے پردان منتری نریندر موڈی نے کیا اعلان کیا ہے مہلاو کے لیے کیا نیم لاغو کر دیئے ہیں اور بروسور کے لوگوں کے لیے کیا نیم لاغو کر دیئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ دوستوں بچوں کے لیے کیا نیم لاغو کر دیئے اگر آپ بھی دوزار چویس میں حج پر جانا چاہتے ہیں ایک لوگ آپ کے پریوار سے جانا چاہتا ہے یا پھر دو لوگ جانا چاہتے ہیں یا تین لوگ جانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو بتائیں گے کہ دوستوں ایک پریوار سے کتنے لوگ جا سکتے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ سعودی عرب کی طرف سے 2024 کو لے کر کیا نیم لاغو ہے اور بھارت کے پردان منطری نریندر مودی نے حج کو لے کر کیا بڑا اعلان کر دیا ہے جو کی سبھی لوگوں کو جان لینا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ بھی دوستو حج پر جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لاشٹ تک ضرور دیکھ لیں آپ کو بتا دے کہ انڈونیشیا کے بعد بھارت سے سب سے زیادہ دوستو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں پھر آپ کو بتا دے کہ دوستو حج کا پروگرام 2023 کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب 2024 کے حج کے فورم کب بھرے جائیں گے لوگ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں ساتھی لوگ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ 2024 میں حج پر جانے کا کتنا خرچہ ہوگا کیونکہ 2023 کے موقع پر آپ کو بتا دے قریب 4 لاکھ روپے لوگوں کا خرچہ ہوا لیکن آپ کو بتا دے لوگوں کا کہنا ہے کہ فیسلیٹی 2023 میں لوگوں کو اچھے سے نہیں مل پائی جہاں پر آپ کو بتا دے کہ مینا کی ٹینٹ میں رہنا تھا یا پھر عرفات کے میدان میں رکنا تھا یا پھر آپ کے دوست جو کی ان کی ہوتل تھی ان کی ہوتل میں سرویس اچھی نہیں ملے تو اس کو لے کر کہ آپ کو بتا دے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ واکستان کے انڈونیسیا کے بنگلہ دیس کے حاجیوں نے ناراضگی جتائی ہے لیکن اسی کو لے کر دوستو بھارت کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے بھارت کے پردان منتری نارندر موڈی نے حاج کو لے کر بڑا اعلان کر دیا تو جانیں گے پوری ڈیٹیل سے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کر دے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت پہنچتا رہے تو سلیئے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو بھارت کے پردان منتری نارندر موڈی نے حاج کو لے کر کے کیا بڑا اعلان کر دیا کیا دو ازار چوئیس میں حاج پر جانے والے لوگوں کا خرچہ کم ہوگا اگر پریوار سے ایک بندہ جا رہا ہے تو کتنا خرچہ ہوگا دو بندے جا رہے ہیں تو کتنا خرچہ ہوگا اور تین لوگ ہے پھر چار لوگ جا رہے ہیں تو کتنا خرچہ ہوگا جیہاں دوستو دو ازار چوئیس سے لے کر کے آپ کو بتا دے دو ازار تیس تک سعودی عرب نے دوستو ویجن دو ازار تیس شروع کر دیا ہے ویجن دو ازار تیس کے اکورڈنگ بھارت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں قریب ایک سو ستر ملکوں سے جو لوگ حاج کرنے کیلئے یا پھر عمرہ کرنے کیلئے آتے ہیں ان کی سنکیہ دن پر برتی چلی جائے گی کیونکہ دو ازار تیس تک قریب ایک کروڑ حاجیوں کو حاج پر بلانے کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے تو ابھی آپ کو بتا دے کی ہوتا کیا ہے کہ دوستو الگ الگ دیسوں میں کوٹا تھے ہوتا ہے بھارت سے آپ کو بتا دے اس بار قریب ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگ حاج کرنے کیلئے گئے تو پاکستان سے بھی آپ کو بتا دے قریب ڈیڑھ لاکھ سے ادھیک لوگ حاج کرنے کیلئے گئے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ بنگلہ دیس سے اور انڈونیسیا سے تو سب سے زیادہ حاج کرنے کیلئے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ انڈونیسیا کے لوگ ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بنگلہ دیس میں قریب دوستو 119 سے ادھیک لوگوں کا انتقال ہو گیا جو کی حاج 2023 کے دوران گئے اور بھارت سے قریب 155 لوگوں کا انتقال ہو گیا دوستو 2024 میں جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ پردان مندری نریندر موڈی نے کیا اعلان کیا اس کو جان لیتے ہیں پردان مندری نریندر موڈی نے کہا کہ اس سال بھارت کے مسلم مہلاؤں کے لیے حج یاترہ ویشیس رہے گی اور 2023 بھی آپ کو بتا دے مہلاؤں کے لیے بہت ہی ویشیس رہے گا جہاں کیونکہ 4000 سے ادھیک ایسی مہلائے بینا مہرم یعنی بینا سوہر کے حج یاترہ پر گئی یعنی حج کرنے کے لیے بینا مہرم کے قریب 4000 سے بھی ادھیک مہلائے 2023 کے موقع پر گئی اب 2024 کے لیے بھی آپ کو بتا دے قریب قریب 10,000 ایسی مہلائے جانے کے لیے تیار ہوگی جو کی بینا مہرم کے جا سکتی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کچھ جو عورتیں تھی جن کے سوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر ان کے سوہر کسی کاریے میں ویجی ہے وہ ابھی حج کرنے کی چاہت نہیں رکھتے ہیں تو ایسے میں عورتیں جانا پسند کرتی تھی لیکن ان کو جانے کا موقع نہیں مل پاتا تھا تو اب سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا کہ بینا مہرم کے کسی بھی دیش سے مہلائے آ سکتی ہیں تو اس میں 2023 کے موقع پر قریب 4,000 مہلائوں نے حج کیا ان میں بھارت کی دوستوں کئی مہلائوں کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس نہیں آ پائی اور جن کا انتقال ہوا تو انہیں وہاں کے قبرستان میں ان کو سفردے خاک کیا گیا اور جو مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا ان کو مدینہ منورہ کے قبرستان میں ان کو سفردے خاک کیا گیا آپ کو بتا دے مسلم محلاؤں سے دوستو کئی پتر ملے ہیں اور جس میں انہوں نے اس سال دوستو آج کی اپنے انبوہ کو سانجا کیا ہے تو بہت سارے پتر جو پردان منتری نریاندر موڈی کو ملے ان کے نبینتم من کی بات سمندن سے پہلے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ پتر مسلم محلاؤں نے لکھے ہیں جو حالی میں حج یاترہ سے لوٹی ہے اس سال ان کی یاترہ کئی معنیوں میں بہت ہی خاص تھی پی ایم موڈی نے کہا آگے بتایا کہ پچھلے کچھ برسوں میں حج نتی میں بدلاؤں کیے گئے ان کی کافی سرانہ ہو رہی ہے من کی بات کے مادم سے میں سعودی عرب سرکار کی ریدے سے آبار ویکت کرتا ہوں پردان منتری نے کہا بینا محرم کے حج پر جانے والی محلاؤں کے لیے ویشیش روپ سے محلائے نیوکتی کی گئی ہے ہمارے مسلم مہنوں نے مجھے اس بارے میں بہت کچھ لکھا اب ادھیک سے ادھیک لوگوں کو حج پر جانے کا موقع مل رہا ہے تو آپ کو بتا دے کہ دوستو اب جو 2024 کا جو حج کا پروگرام شروع ہوگا تو اس میں محلائے بھی دوستو زیادہ سے زیادہ جا سکے گی جو کہ اگر بینا محرم کے جانا چاہتی ہے تو وہ محلائے آویدن کر سکتی ہے دوستو عمرہ ایک طرح کی دھارمی کے یاترہ ہے جو حج سے الگ ہے عمرہ کی یاترہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس یاترہ کی عبدی صرف 15 دنوں کی ہوتی ہے خاص بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں جب آج یاترہ ہوتی ہے تو اس سمیں عمرہ نہیں کیا جا سکتا عمرہ کے دنوں میں یاترہ قریب 8 دن مکہ اور 7 دن مجنہ میں بھیتاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں ساتھ ہی محلاؤں کے لئے فلال کوئی چھوٹ نہیں ہے چاہے پوروس ورگ کا لوگ جانا چاہتے ہیں یا پھر محلہ ورگ کی جانا چاہتی ہے ان کے لئے جو ٹکٹ پرائس ہے وہ ایک ہی ہے بھارت کے جو الگ الگ راجے ہیں راجوں کے اکوڈنگ اتر پردیش میں قریب دوستو 3,90,000 روپے سے لے کر 4,07,000 تگ 2024 کے موقع پر جمع ہوا اب 2024 کے موقع میں اس میں کچھ کٹودی کی جا سکتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ حجبر آپ کا 4,00,000 تگ روپے خرچ ہونے والا ہے لیکن یہ موجودہ سمیں میں کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا